تو باپ کے طور پر ایک شوہر کے طور پر تو اب اس کی اٹیشمنٹ بیوی سے ایک ڈیفرنٹ لیول پر ہو جاتی ہے اور یہ کہ اس کی رسپانسیبیلیٹیز بڑھتی ہیں اور ٹائم پھر اس طرف زیادہ ہو جاتا ہے اب یہاں پر یہ ایک گیم ہے ٹرائنگل والا گیم ہے یہ ٹرائنگل کھیلا جا رہا ہے ایک طرف بیوی ہے ایک طرف شوہر نہیں تو بیوی اگر اس طرح کی سوچ کی مالک ہے جو اب تک جو آپ نے پوری سیٹویشن جو کیا اکثر ہوتا ہے تو اس صورتحال میں اس کو کیا کہنا چاہیے کہ اس کو کیا کہیں دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ بیوی کو یہ جس طرح ماں یہ غلطی کرتی ہے اور ماں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ پہلے ماں پہ آ جاؤں ماں نے بچے کو جنم دیا پیدا کیا تربیت کی سب کچھ کیا محبت کی پیار کی اب اسے چھوڑ دیں آپ کا فرض تھا جو اللہ نے آپ کو دیا تھا کہ آپ نے اپنی اولاد کو بہترین تربیت کی محبت کی اب اس کی اپنی زندگی ہے اسے جینے دیں ماں باپ کا فرض یہ ہے کہ جب بچے کو پرابلم ہوتی ہے تب وہ سٹین لیتے ہیں اور بچے کی ہیلپ کرنے کو تیار ہے پٹ لیٹ ہم گو لیٹ ہم پلے اس کو ایکسپلور کرنے دیں زندگی کو وہ خود ہی سیکھے گا اپنے تجربے سے سیکھے گا انڈیپینڈنٹ ہونے دیں بیوی کا فرض یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ جو میرا شوہر ہے یہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کی ماں نے کئی سال تک اس کے پال آئے تو اس کا حق ہے ماں کا اب دو طریقے ہیں گھر میں زندگی گزارنے کے ایک طریقے ہے کہ لڑائی جگڑوں کے ساتھ یا دوسرا طریقہ ہے کہ وہ اپنی ساس کے دل میں اپنے لئے جگہ پیدا کرے اور یہ بہتی مشکل کام نہیں ہے تھوڑی سی محنت ہوتی ہے انیشلی ریجیکشن ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہے کیوں میرے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی ہے اس کے دل میں تو کچھ نہیں ہے تو لڑکی کو چاہیے کہ اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے وہ اپنی ساس کا دل جیتے کیونکہ اب یہ وہ گھر ہے جہاں اس کی اپنی اولاد میں پلنا ہے ٹھیک ہے نا تو آج اگر وہ اپنی ساس کے ساتھ اچھا رویہ رکھتی ہے تو کل جب اس کی بیٹی کسی کے گھر جائے گی تو اس کی بیٹی کو بھی ایسی ساس ملے گی یہ دستور ہے اس کو مقافات عمل کہتے ہیں اور یہ دستور ہے کہ جس آپ کی ریلیشنشپ میں یہ پوری ایک سائنس ہے اس کو بینگنس کہتے ہیں جس رشتے میں کوئی بھی آپ کا بلائنڈ سپورٹ کہتے ہیں بلائنڈ سپورٹ ہوگا لیٹسے ساس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا بوڑی ساس ہے آپ نے اس کو تنگ کیا بلائنڈ سپورٹ ہو گیا وہاں پر آپ کو وہ نظر نہیں آئے کہ آپ کہ میں جسٹیفائی ہوں میری ساس ہی ایسی میں کیوں اس کو کروں انسان اپنے اپنے غلطیوں کو پردہ ڈالتا ہے جسٹیفائی کرتا ہے ریزنگ کرتا ہے تو وہ بلائنڈ سپورٹ ہوتا ہے جو اس کو نظر نہیں آتا اوبجیکٹیولی کسی اور کو نظر آتا ہے تو یہ پھر مقافات عمل ہے کہ وہ بلائنڈ سپورٹ وہاں سے ٹریول کرے گا اور کسی اور رشتے میں آپ کے پاس آئے گا جہاں آپ کو تکلیف پہنچے گی آپ کے اولاد کو تکلیف پہنچے گی پھر آپ کوڑیں گی کہ میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے وہاں سسرال والے ظلم کر رہے ہیں یا آپ بھول گئی کہ آپ نے اپنی ساس کے ساتھ بھی یہ کیا اور دوسرا ہی کہ اگر وہ اپنی ساس کے دل میں جگہ بناتی تو اسے آٹومیٹکلی شوہر بھی کم پر پیل کرے گا اور گھر کا ماحول شوہر جب گھر پہ آتا ہے تو اسے پتا ہے کہ چاہے میں بیوی کے پاس بیٹھوں یا آپ اپنی ماں کے پاس بیٹھوں دونوں جگہ کم سے کم سکون ہے میرے لیے آپ کیا کہتے ہیں کیونکہ آپ بھی مرب ہیں تو آپ اچھی طرح سے بتا سکتے ہیں کہ ایک مرد جب گھر میں انٹر ہوتا ہے تو اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے پہلی چیز تو مرد جب گھر میں انٹر ہوتا ہے سب سے پہلے تو وہ واش کرے اپنے آپ کو بات لینا پانی جب جسم پہ آتا ہے بڑی میڈیکل وہ بھی ہے جب آپ آفیس سے گھر آتے ہیں the first thing you need is to take a bath اچھا جیسی پانی آپ کے جسم پہ لگتا ہے آپ کے سکن کے پورس پہ لگتا ہے آپ کو ایک فریشنس کا احساس ہوتا ہے جب ذہن فریش ہوتا ہے آپ نے چاہی کی عادت ہے آپ نے چاہی پی ہے کوئی کولڈرنگ پی اب آپ سکون سے بیٹھیں اب آپ اپنی وائیف کی بھی بات سو نے ماں کی strive a balance between the two because دونوں کے حقوق آپ پر ہیں بیوی کے حقوق بھی ہیں ماں کے حقوق بھی ہیں بھی کہ آپ کو بتا ہے کہ اگر آپ کی والدہ یا آپ کے والد بوڑے ہیں اور اگر ایک بات غلط کہتے ہیں ناجائز کہتے ہیں تب ہی بھی آپ ان کو ڈانٹ نہیں سکتے جھرک نہیں سکتے آپ ان کو پیار محبت سے سمجھائیں یا چپ رہیں کم سے کم اگر وہ کوئی ایسی بات کریں تو یہاں تحمل کا ایک مظاہرہ کرنا ہوگا شوہر کو اپنے اچھا لیکن یہ کہ شوہر جو ہے وہ وہ انٹر ہو رہا ہے گھر میں آپ دیکھیں نومل ٹائم ہوتا ہے چھ ساتھ یا آٹھ بجے وہ گھر میں انٹر ہو رہا ہے اب آٹھ بجے کے بعد آپ میکسم کہہ لیں گیارہ بجے تک اس کے سونے کا ٹائم ہوگا تو یہ جو تین سے چار گھنٹے ہیں وہ اس کو کس طرح سے وہ ڈیوائٹ کرے کہ ایک طرف گھر والے چلیں ماں ہے اور ایک طرف ٹی وی ہے دیکھیں ایک تو چیز یہ کہ یہ تو اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا ایک تو اپنے لئے تھوڑا سا ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے جہاں وہ ایک آت دن تا ٹی وی دیکھتا ہے اگر بچے ہیں اس کے تو بچوں کو تھوڑا سا ٹائم دینا بچے بیوی کو ٹائم دینا اس پر مافی جی کا کٹ کر رہی ہوں اس پر میں بات کروں گی لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی والیکم سلام کون بات کر رہی ہے میں رزوانہ سالکوٹھوں جی رزوانہ کہیے آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں آج میں ٹکر صاحب سے بات پہنے جاتی ہوں جی کہ جیسے سکیشن آپ بتا رہے ہیں میرے گرر کے بیارتی ہے لیکن یہ کہ میرے جو سوئنے وہ باہر ہوتے ہیں سانسی ان کو یہ لگتا ہے کہ میں ان کی امی کی ٹوئر سے ہی نہیں پتا اسی ہی وہ میرے سے جارتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو سوال پوچھنا چاہتے ہیں میں ان کی شوہر کیا بلائنڈ ڈرپ ہو گئی ان کی شوہر باہر ہوتے ہیں تو وہ خود یہاں پہ ہوتی ہیں لیکن فون پہ جس میں کی بات ہوتی ان کو لگتا ہے کہ ماں کھال نہیں رکھتی اس کا جواب لوں گے لیکن بریک کا وقت ہو ہے بریک سے واپس آ کے اسی مسئلی جو رزوانہ کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے آپ میرے ساتھ رہی ہیں بلائنڈ ڈرپ ہو گئی بہتر ہوتا ہے کہ وہ بولے ہی نا بیس میں اس لیے پیسٹا تو نہیں ہے آج پہ لگتا تو نہیں کیونکہ وہ اسیار ہو گئے ہیں بھاگ جاتے ہیں بیس میں سے میرے خیال میں بیس میں بولنا نہیں چاہیے بس کچھ بات کچھ بھی سیٹل ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو مطلب لے کے اور اگر ساس کچھ کہتی بھی ہیں تو اس کو در گزر کرنا چاہیے اور اس کو اتنا مطلب آپ بلکل ذہن میں نہیں کر لیں کہ مجھے ساس نے یہ کہا اب وہ یعنی جیسے ہماری امیہ کہتی ہیں تو ہم کہتے ہیں ہماری ماں ہیں تو ساس بھی ایک ماں ہوتی ہے اگر وہ کچھ کہے دیتی ہے تو اس کا برا نہیں ماننا چاہیے ہماری فیملی میں تو ایسا کچھ نہیں ہے ہم لوگ تو بہت ملجل کے رہتے ہیں لیکن ہے یہ پرابلمز ہیں ہمارے انڈین پاکستانی روز میں تو بہت زیادہ ہیں تو اس کی وجہ سے پرابلم تو ہوتی ہے انسان کو اور میخال سے شوہر کو جو ہے نا بیلنس رکھنا چاہیے تو جتنا وہ اپنے ماں باپ کے لئے کرے اتنا ہی بیوی کو بیوی کا حق دے ماں باپ کو ماں باپ کا حق دے تو میرے خال سے پھر کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس کا قصور یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ماں کو بھی ٹائم دناتا اور بائیس کو بھی دونوں کو تو اس لیے وہ بیٹارہ زیادہ سفر کرتے ہیں شوہر کو میخال میں خاموش رہنا چاہیے وہ ان کا پرسنل میٹر ان کو بنا دیں کہ وہ میرا درمیان آپ اس چیز کو نہ لائیں آپ لوگ اپنا پرسنل مرسلہ اس کو رکھیں ساس اور وہو کے درمیان یعنی کہ اس چیز کو اس طرح سے لیا جائے کہ آپ لوگ آپس میں کیجئے اور آپس میں ہی ختم کیجئے اس کو جب آپ آتا ہے نا وہ بیوی یعنی کہ شوہر کو دیکھ رہی ہوتی ہے پھر ماں جو ہے وہ بیٹے کو دیکھ رہی ہوتی ہیں تو وہ اس وقت وہ زیادہ فض جاتے ہیں اور زیادہ خلطی ان سے ہوتی بھی اسی جگہ ہے کیونکہ وہ جس ایک رشتے میں پھر وہ برابری کیا وہ سلسلہ رکھی نہیں سکتے ویلکم بیک ناجین بریک سے پہلے رزوانہ نے کال کی اور ان کا جو مسئلہ تھا اس کو میں حل کروں گے آپ بھی کال کیجئے اور اپنے مسئلے بیان کیجئے اچھا ان کا تو مسئلہ تھا کہ شوہر باہر ہیں اب شوہر چکے باہر ہے تو شوہر کو کیا پتا ہاؤ ڈز دہ ہزبرڈ نو کہ اس کی بیوی اپنی ماں کا خیال ہی نہیں اس کے کیسے پتا چلا اس کا مطلب ہے اس کی ماں کہتی ہوگی کہ تمہاری بیوی میرا خیال ہی رکھتی تو وہ شوہر غلطی ہے کر رہا ہے کہ وہ صرف اپنی ماں کی بات سن رہا ہے بیوی کی نہیں سن رہا ہے تو غلطی اس کی اب اس میں رزوانہ کو چاہیے رزوانہ کو مجھے لگا جب اس کی گفتگو آواز سے لگا کہ بڑی ویک ہے کمیونکیشن سکلز ٹھیک ہے اس کو بات کرنا نہیں آتی تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے شوہر کو جب بات کرے تو پہلے تو وہ بات کرے جو اس کو پسند ہے سننا ہمیشہ یاد ہے کہ کسی شخص کے ساتھ کوئی رابطہ رکھنا ہو بنانا ہو اس کو ریپو بیلڈنگ کہتے ہیں ریپو بیلڈنگ کے لئے سب سے پہلے وہ گفتگو کا حصہ پہلا وہ جو وہ سننا پسند کرتا ہے جیسی وہ پسند کرے گا تو اس کا مائن جو ہے وہ ایکسپٹنس لیول پہ آتا ہے اس کے بعد آپ نے بڑے ٹیکٹ فولی بات کرنی ہے کہ جی میں تو آپ کی ماں کے لئے اپنی جان دینے کو تیار ہوں میں نے تو ان کو اپنی ماں مان لی رہا ہے کچھ بھی آپ مجھے کہیں میں تو ان کو نہیں چھوڑوں گی تو شہر کو ایک ایسا تھوٹ دینا ہے جو ممکن نہیں تھا کہ اس کے ذہن میں کبھی آئے اس کے ذہن میں تو یہ نا کہ میری بیوی جو ہے وہ میری باقی ابھی درائی کرے گی یا خیال نہیں رہتی وہ ماں کی تعریفیں کریں تو وہ اس کو ایک ایمپریشن نہیں کرتی ایمپریشن چینج ہو جائے گا اب ہم آتے ہیں دوسری چیز کی طرف جو ہم ابھی بریک میں گفتگو کر رہے تھے کہ اس کا سلوشن کیا ہے جو گر گر کی کہانی ہے کچھ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں ہوگی ماں جو ہے وہ عمر کے اس حصے میں ہوتی ہیں کہ جہاں ان کی اپنی پرانی سہلیاں میں سے کئی کی دیت ہو چکی ہے اگر شہر کی دیت ہو گئی ہے تو وہ اکیلیے تنہا ہے اچھا اب ایج بھی ہے بڑا پا ہے دوڑ نہیں سکتی بھاگ نہیں سکتی بار بار جا نہیں سکتی یعنی بہت لیمٹیشن ہو گئی نا لائف کے اندر جبکہ کمپیٹ ٹو جو آپ کی بیوی ہے وہ جوان ہے اس کے پاس ذمہ داریاں بچوں کو بھی پال رہی ہے اور اس کی اپنی ایکٹیوٹیز ہیں وہ اپنی بیوی اور بہت کام لڑکیاں ہوتی ہیں یہ جو خال اتنی کیرنگ ہوتی ہیں اب یہ کرنا کیا ہے کرنا یہ کہ یہ ہم پریکٹیکل سٹیپس کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں گھر کے اندر سکون واپس آ سکتا ہے اب میں تو سب سے پہلی بات یہ کرنا ہوں کہ جو بیٹا ہے وہ چینج کر سکتا ہے گھر کا ماحول اب اس نے یہ کرنا ہے کہ اپنی مدر کے لیے کچھ ایکٹیوٹیز کرنی ہے اب یہ کہتے ہیں ممی ٹھیک ہے ایوری فرائیڈے میں گاڑی بھیجوں گا دفتر سے اگر میرے پاس گاڑی ہے نہیں گاڑی نہیں ہے تو آپ چلی جائے ایوری فرائیڈے یا کوئی کسی مخصوص دن میں آپ نے اپنی دو تین فرینڈز کو وزٹ کرنا ہے اچھا وہ جب اممہ اپنی فرینڈز کے ساتھ گھنٹا دو گھنٹا بیٹھے گی چائے کے اوپر یا ان کو بلالیا کرے گھر پر اب کیا ہے وہ ہم امر ٹھیک ہے ہم خیال دوست ہیں کومن چیزیں ہیں تو ڈسکس اس سے یہ کہ وہ ایک کچھ رہے ہیں ایک تو ایک دو سینس آف ایکسیپٹنس بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ کوئی آپ کو ایکسیپٹ کر رہا ہے اب سہلی بیٹھے کے وہ ظاہر ہے وہ گپ شپ کرے گی تو آپ کو احساس ہوگا ہے کہ کوئی مجھے پسند کر رہا ہے کوئی مجھے ایکسیپٹ کر رہا ہے وہ جو گھنٹا دو گھنٹا ہے وہ ذہن کو فریش کرتا ہے ٹھیک ہے اپنی مدر کیلئے کچھ ایسی ایکٹیویٹی جنڈے جس سے وہ مسروف بھی ہو ساتھ ساتھ ان کو اچھا لگے کبھی اپنی مدر کو لے جا کے شاپنگ پہ لے جائیں آئیڈیلی تو ہے کہ دونوں کو ممی کو بھی لے جائیں اور اپنی وائف کو بھی لے جائیں اور شاپنگ پہ لے جائیں ممی کی شاپنگ ممی کرے وائف کی آپ نے بیچ میں ایک بیلنس کریئٹ کرنا ہے کہ کوئی دونوں طرف حقوق ہے بالکل اب میں چھوٹے چھوٹے کالز لوں گی اور اس کے بعد میں انہی کالز کے جواب بھی لوں گی میرا مسئلہ جو ہے نا وہ میں اس طرح اوپن نہیں کر سکتی پلیز بجھے ڈاکٹر صاحب میرا تھوڑا 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 آپ کو ذرا میری ہلپ کرتے تو شاید میرا گھر بات نہیں نہیں آپ بتائیے بالکل ضرور انشاءاللہ میں اس طرح نہیں بتا سکتی ہوں نا بات دھوڑی تھی درہ لمبی ہے کہ ایسے نہیں کر سکتی ہوں اچھا ایسا کیجئے کہ آپ ہمیں ایمیل کیجئے اچھا آپ کا نمبر جو ہے پروڈیوسر صاحب نے نوٹ کر لیا ہے آپ کو کال کر کے ڈاکٹر مویس کا نمبر دے دیں گے آپ ان سے کانٹاٹ کر کے اپنا مسئلہ گر آپ آنے نہیں بتانا چاہتی تو آپ ان سے ڈسکاس کر لیسے گا بہت بہت چکریہ نیکس کال کے طرف آتے ہیں جی ساملے گو مالی مکلام جی کون بات کر رہی ہے میں کاشفہ بات کر رہی ہوں جی کاشفہ کہیئے میرا ایک چوشن ہے جو آپ مجھے چاہیے ہمارے معاشر بھی ہوتا ہے لڑکیاں تھوڑی کم صورت ہیں تو وہ ہیں تو رشت فیملی سے لیکن بھی رشتے نہیں آرہے تو صحیح ہوتا ہے کہ ان کو ایسی فیملیز میں شادی کر دی جاتی ہے جو لوگ غریب ہوتے ہیں اب اس کی ایک عادت ہے اس کو گھومنا پھر کھانا پینا اور اب وہ جس محل میں جائے نہ وہ بہار جا تکیے نہ فضول کرتی کرتی ایسے میں اور پھر ہزمین اس پر یہ بولے کہ میں اپنی ماں سے پسٹمیزی نہیں کر سکتا تو میں سب کچھ برداش کرنا ہے تو اس صورت میں کیا کرنا ہے چھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اس سوال کا ایک اور قول لیتی ہوں اس کے بعد میں ایک ساتھ ہی جواب دوں گی جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون بات کر رہی ہے مالکم سلام میسس ناصر بات کر رہی ہوں جی میسس ناصر جی میں یہ بات کرنا کرتی ہوں میری ہزمین باہر ہوتے ہیں تاجکستان تو ہمارے گھر میں یہاں سارا مجھے خارج بھی فرام کرتے ہیں ہر چیز لیکن ہے کہ میں ہر چیز گھر دمیدائی اچھی طریقے سے چلاتی ہوں لیکن اس کے بعد وہ تھوڑی سی عنبر ہو جاتی ہے مجھے اپنی امرا ساس پہ تو مجھے ہر وقت ہی تانہ دیا جاتے کہ توم اپنی بیٹی کو لے کر چلی جو یہاں سے مجھے ہر وقت یہ ہی تانہ دیتے ہیں کہ چلے جو اور میں بس اس طریقے سے تیر پٹھے نا ان کے میں اس طریقے سے دھر بچانے کی کوشش کرتی ہوں ہر دفعہ یہ کہتی ہوں کہ چلے ٹھیک ہے چلے ٹھیک اور ہر دفعہ وہ اپنی مطلب میں یہ نہیں چاہتی کہ میری ساس بھول مطلب وہ میری سائٹ بہت لیتی لیکن جو ان کے بھائی ہیں نا وہ مطلب مطلب وہ کرتے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہاں تا کہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا میں نے شاید آپ کو پہلی بھی کال کی تھی جی 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 بالکل بلکل بلکل مجھے یاد آگئے یاد آگئے آپ کو مجھ پر پہلی بھی ہاتھ اٹھایا تھا میری جیٹ میں تو میرے آپ کو بتایا تھا تو مجھے کیا کرنا چاہتی اس کیلئے میں پریشان ہو بلکل مجھے ناصرہ پریشان نہ ہوئی ہے اسی پر ہم بات کرتے ہیں شکریہ آپ کو کال کرنے کا ایک اور لے رہی تھی جی اسلام علیکم ہلو سین بیسی جی جی بالکل سین بیسی سبین سے بات کر رہی ہیں آپ کہیئے اپنے مستہ بتائیے میں نے آئیشہ بولڈن کرائی جی آئیشہ مجھے بات کرنی تھی جی آئیشہ کہیئے جی اسلام علیکم میں ایکچھلی میں آپ کا جو ٹوپک اس سلسلے میں بات کرنا چاہتی میں نے آپ کو کل کبھی پروگرام دے گا تھا جو کہ فش اور اس پر تھا مجھے بہت اچھا لگا کافی انفرمیشن دی آپ نے اور جو ہم لوگوں کے نورمل مسکنسپشنز ہیں ان کو بھی کلیر کیا تو میں ایک سے آپ سے بات پوچھنا چاہ رہی تھی اگر آپ اپنے پروگرام میں ریگلر پروگرام میں بتا سکیں مطلب یہ کہ میں نے اپنے پروگرام سنس ایک ونن ہافی ایر اور یہ کہ وہ وہ نوری کھاتے ہوتے جو کہ سمندری گھاس ہوتی ہے اس کو ٹرائے کر کے یہاں پہ معاف کیجئے کہ میں ایک آئیشہ کٹ کر رہی ہوں اصل میں ہمارا ٹوپک بھی کل ڈیفرنٹ ہے آپ ایسے کر رہے یہی جو سجیشن ہے ہمیں ای میل کر دیجئے gkxnbcpakistan.com ہے کہ ابھی وہ بہت ٹائم بھی کام ہے اور ان سوالات کے جواب بھی دینے بہت معذرت کے ساتھ شکریہ لیکن کال کرنے کا اچھا اس سے پہلے جو پہلی جو کالر تھی انہوں نے کہا کہ ایک شکل و صورت کچھ ہی نہ ہو ان کی شادی اس گریب گھرانے میں ہو جائے میر تو ایجسٹ کرنا مشکل تانے بھی مل رہے ہیں کیا کرے ہو پہلی تو بات ہے کہ ماں باپ کی غلطی ہے ایک چیز یاد رکھئے گا کہ اگر آپ نے اپنی بچی کو تعلیم تربیت جس طرح سے دی ہے کوشش کریں شادی اسی حوالے سے اس گھرانے میں ہو آپ کی بیٹی کو تکلیف نہیں ہوگی